جی تو آج کی سوڑیا میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ٹون کیپر والٹ میں ٹون کو ان کو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ایزی پیسہ کتھ رو ٹون کیپر کے اندر اپنا فانڈ ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو آئی این آر سے آپ ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹون کیپر کے اندر تو آپ کو درمیان میں کسی بھی ایکسچینج کا سارا لائنا پڑے گا جس طرح کہ میرے پاس یہاں پہ بیٹ گیٹ ہے کیونکہ بیٹ گیٹ پہ جو ٹون کوئن ہے وہ لیسٹ ہے اب ہم کیا کریں گے اس ایکسچینج پہ جائیں گے اس پہ اپنا اکانٹ کریٹ کریں گے اور اس کو ویریفائی کریں گے یعنی کہ اپنی کیا ویسی ویریفکیشن کریں گے پھر اس ایکسچینج کے اندر ہم پی ٹو پی ٹریڈنگ کی طرح یعنی کہ ایزی پیسہ سے جیز کیج سے یا اگر آپ جو ہے وہ انڈیا سے ہیں تو کسی اپنے ہی والٹ سے آپ جو موبائل والٹ سے یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی خرید سکتے ہیں پی ٹو پی ٹریڈنگ کی طرح پھر آپ ان یو ایس ڈی ٹی کو کنورٹ کریں گے ٹون کوئن کے اندر پھر آپ ان ٹون کوئن کو ٹرانسفر کریں گے میں پاکستان سے ہوں تو میں یہاں پہ ایزی پیسہ کی طرح بٹ گیٹ کے اندر یو ایس ڈی ٹی خرید کے آپ کو دکھاؤں گا پھر ان یو ایس ڈی ٹی کو میں کنورٹ کروں گا ٹون کوئن کے اندر پھر ان ٹون کوئن کو میں یہاں پہ ٹون کی پر میں ٹرانسفر کروں گا تو چلتے ہیں میڈی کو سٹرٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں بٹ گیٹ پر اور اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا اکانٹ بنا ہوا ہے اور میں یہاں پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرا اکانٹ جا وہ ویریفائیڈ بھی ہے اگر ویریفائیڈ ہوگا تو ہی ہم اس کے اندر ڈی پوزٹ کر سکتے ہیں یا ویلڈرہ لے سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی خرید سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح آپ نے بٹ گیٹ پر اپنا اکانٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو ویڈیو اپن ہو جائے گی اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بٹ گیٹ پر اکانٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے اب یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی خریدنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم نے یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی خریدنے ہے پھر ان یو ایس ڈی ٹی کو کس طرح ٹون کوئن کے اندر کنورٹ کرنا ہے پھر ان ٹون کوئن کو کس طرح ہم نے ٹون کی پر والٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جہاں پہ یو ایس ڈی ٹی بائی کرتے ہیں اس کے لئے کہ کرنا ہے جہاں پہ کلک کر دینا ہے ایسٹس کے اوپر جہاں پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ فانڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ادھر جہاں پہ ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ اوپشن تو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جہاں پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے جہاں پہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ پی ٹو پی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ پی کے آر یعنی کہ ہم پاکستانی روپے سے یو ایس ڈی خریدنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم جہاں پہ بائے پہ کلک کریں گے کیونکہ ہم یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم یو ایس ڈی ٹی خریدنا چاہتے ہیں اور جہاں پہ لیمٹ کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اب جہاں پہ دیکھیں جو اس بندے کی لیمٹ ہے وہ تیس روپے ہے مینیمم اس کی تین ہزار ہے اس کی ایک ہزار روپے ہے اگر آپ کے پاس بیلس کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے لیمٹ پوپر میرے پاس میرے ایزی پیسہ میں ایک ہزار روپے کا بیلس ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ہزار پیکیار یہ جہاں پہ میں انٹر کر دوں گا ایک ہزار پیکیار یہ جہاں پہ دیکھیں ایک ہزار ہے اور یہ پیکیار اور جہاں پہ میں کنفرم کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ جو لیمٹ ہے وہ تقریباً ایک ہزار والی آ چکی ہے یہ نو سو نینانوے روپے تو اب یہاں پہ دیکھیں اور چیزیں آپ نے کہہ چک کرنی کہ یہاں پہ پیمٹ میتھل کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایزی پیسہ کو آپ نے سیلکٹ کر لینا اب دیکھیں یہاں پہ ایزی پیسہ آ چکا ہے اب کچھ چیزیں آپ نے چک کرنی ہے وہ یہ کہ یہاں سے آپ نے ریٹ چک کر لینا ہے کہ ایک یو ایس بی ٹی کا ریٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بندہ ہے وہ آن لائن ہے اور اس کی ریٹنگ جو ہے وہ نائنٹی سیون ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس سیون ایٹ یا نائنٹی نائن یا سو پرسنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا ہنڈر پرسنٹ اور ایزی پیسہ پیمٹ میتھل ہونا چاہیے اور جو اس کی میریموم لیمٹ ہے وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کی تیس روپے ہے یہ تقریباً جو آپ کا بیلس ہے وہ اس سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ میں بائی کی اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جیسے میں بائی پہ کلک کروں گا تو نیپسٹ اس طرح کا پیج آ چکا ہے تو دیکھیں کہ پندرہ منٹ کا ٹائم ہوگا پندرہ منٹ کے اندر اندر ہم نے اس کے ایزی پیسہ کے اندر امونٹ سینڈ کرنی ہے جتنی امونٹ کے ہم یو ایس ڈی ٹی لے رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ یو پیسہ ہے تو اس کو میں ایزی پیسہ پے لے جاتا ہوں یہاں پہ کیونکہ میں ایزی پیسہ کی تروپے مٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ اپنی امونٹ لکھوں گا میرے پاس ایزی پیسہ میں ایک ہزار رُپیہ ہے ایک ہزار کے مجھے مل رہے ہیں تین ایشاریا سنتالیس یو اج ڈی ٹی is ڈی ٹی ٹی ح miejsceumm 15 min کا ٹائم ہے پندرہ منٹ과00ف responded within 15 minute میں یہاں پہ کلک کر دیتاوں buy us ڈی ٹی ویڈ زیروں fee paper جی تو اس کے بعد نیکسٹ پیج اس طرح کا ہمارے پاس آ جاتا ہے اب یہاں پہ ہم نے چیک کر لینا ہے کہ ہم ایک ہزار روپے کے یو ایٹی خرید رہے ہیں اور جو پرائس ہے ایک یو ایٹی کی وہ جہاں سے چیک کرنی ہے اور ہمیں کتنے یو ایٹی ملیں گے وہ یہاں پہ انٹر کیے ہوئے ہیں اور ہمارا پیمیٹ میتھڈ ایزی پیسہ ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ سٹیپ پہ جانے کے لیے ہم نے یہاں پہ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اس بندے کا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ نمبر اور اس کا اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے اس کے ایزی پیسے اکاؤنٹ نمبر پہ ایک ہزار روپے سینڈ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ پہ جا چکا ہے کہ آپ ایک ہزار روپے سینڈ کریں اس کا جو فل نیم ہے وہ یہ شو ہوگا اس کا جو ایزی پیسے کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ یہ ہے ہائیڈ کیا ہوا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا فل نیم دیکھ لینا ہے اور یہاں سے اس کا جو ایزی پیسے کا کون نمبر ہے وہ یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد واپس چل جانا ہے اپنے ایزی پیسے کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ سینڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں سے ایزی پیسے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے نمبر پہ ہم نے ایک ہزار روپیہ سینڈ کرنا ہے اب اس کا نیم آ رہا ہے اس کا نیم ہم چیک کر لیتے ہیں کہ سیم یہ ہے جی تو یہ اس کا نیم سیم ہے ابھی میں یہاں پہ سینڈ نو پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک ہزار روپیہ اس کو سینڈ ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے ویو ریسیپٹ پہ اور یہ جو ریکئہ اس کو ہم نے گی lore میں سیو کہنا ہے یا لازمیں سیو کرنا ، سیو کرنا ہے وہ گگر واپس چل جائے اور اب یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ پید کی اوپر تو یہ جو ٹائمر چل رہا ہے اس ٹائم کے اندر اندر ہم سے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو بتا دینا ہے کہ ہم نے پیمٹ کر دی ہے تاکہ بیٹ گیٹر والوں کو بھی پتا چل جائے کہ آپ نے پیمٹ اس کو کر دی ہے آپ فضول نہیں بیٹھے پیمٹ کرنے کے بعد جلدی سے پیڑی کے اوپر کلک کرنا ہے یہ لازمی ہے کلک کریں گے تو اس طرح کا پیجہ جا جائے گا اب یہاں پہ جو ٹائم چال رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ آپ کے پیسے چیک کر رہا ہے اگر اس کیزی پیسے میں اتنی اموت ریسی ہوئی ہے تو آپ کو آپ کے یو ایس ڈی ٹی جو ہیں وہ ریلیز کر دے گا اسی وقت اگر نہیں کرتا تو یہ آٹھ دس منعے کا ٹائم ہے اس کے بعد یہاں پہ اپیل کا آپشن آ جائے گا آپ اپیل پہ کلک کریں گے اور بیٹ گیٹ کو بتائیں گے سکرین شوٹ سنڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو پیمٹ کر دیا لیکن وہ ہمیں یو ایس ڈی ٹی ریلیز نہیں کر رہا تو بیٹ گیٹ اسی وقت ہی آپ کا جو مسئلہ وہ حل کر دے گی اور اگر آپ نے واقعی اس کو پیمٹ کی ہوئی ہے وہ بندہ آگے سے یو ایس ڈی ٹی ریلیز نہیں کر رہا تو آپ کے یو ایس ڈی ٹی آپ کو مل جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اس کو پیمٹ کر دیں تو وہ آپ کو یو ایس ڈی ٹی ریلیز نہ کریں تو اب کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس جگہ میسج کے اوپر اور یہ اس کا چیٹ بوکس اوپر ہو چکا ہے اب یہاں پہ کلک کرنا ہے پیچر والے اوپشن کے اوپر اور یہاں سے آل بم کے اندر جانا ہے اور پیچر وہ جو آپ نے سیو کی تھی اس کو آپ نے سنڈ کر دینا ہے کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے اور واپس آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے انتظار کرنا ٹھیک ہے اس ٹائم کا تو ابھی میں نے نہ تقریبا جہاں پہ دو منٹ کا انتظار کیا تو یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹڈ کا اوپشن آ چکا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے ہمیں یو ایس ڈی ٹی جو ہیں وہ ریلیز کر دیئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ ویو ایسٹرز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ہوم پیج پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں تین اشاریت سنتالیس یو ایس ڈی ٹی ریسیو ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے فنڈنگ والٹ میں ہے اب ہم اس کو فنڈنگ والٹ سے سپورٹ والٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر اس کو ہم کنورٹ کریں گے ٹون کوئن کے اندر پھر ہم ان ٹون کوئن کو ٹون کی پر والٹ کے اندر ٹرانسفر کریں گے تو جب بھی آپ پی ٹو پی ٹریڈنگ کی طرح یو ایس ڈی ٹی خرید دیتے ہیں تو آپ کا بیلس جہاں وہ فنڈنگ والٹ میں ہوتا ہے اس کو آپ نے سپورٹ والٹ میں لازمی ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ اس کو ٹریڈ کریں گے یا اس کو کنورٹ کریں گے کسی دوسرے کوئن کے اندر تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے دوبارہ سے جہاں پہ ایس ڈی اوپر جانا ہے اور اب آپ نے جہاں پہ ٹرانسفر پہ کلک کر دینا ہے ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد اب جہاں پہ دیکھیں یہ اوپر سپورٹ شو ہو رہا ہے اور نیچے فیچر شو رہا ہے تو اوپر آپ نے اس کو کہنا ہے جہاں پہ اس کو انورس کر دینا اب اوپر فیچر کی جگہ آپ نے فنڈنگ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کا بالس جو فنڈنگ میں ہے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ فنڈنگ سے سپورٹ میں اپنا بالس لے کے آنے والے ہیں اور کوئن جو ہے وہ یو ایس ڈی کوئنز ہے اور امونٹ کتنی آپ آل کر دیں آپ کے پاس جتنے بھی یو ایس ڈی ٹی کوئنز ہیں وہ جہاں پہ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا بالس جو فنڈنگ سے سپورٹ میں آنے والا ہے ٹھیک ہے یو ایس ڈی ٹی والا اب جہاں پہ کلک کر دیکھیں کرمی کے اوپر جہاں پہ دیکھیں فنڈ ٹانسفرڈ ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا بیلس ہے وہ ابھی ہم سپورٹ کے اوپر کلک کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے اور یہ یو ایس ڈی ٹی کے اندر ہے اب ہم اس کو کنورٹ کریں گے ٹھون کوئن کے اندر اس کے لئے کہہ کرنا یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹرےڈ کے اوپر ٹرےڈ کی اوپر کلک کرنے کے بعد اتر کنورٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے کنورٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے یہاں کہ ٹون کوئن یہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹون ٹون تو اس کو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے USDT لکھنا ہے جتنے USDT ہم ٹون کوئن میں کنولٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں میکسمنم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ تین جو میرے USDT ہیں وہ ٹون میں کنولٹ ہونے جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی مجھے جہاں پہ جو ٹون کوئن ہیں وہ اتنے ملیں گے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے کنفرم پہ جبارہ سے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اب جہاں پہ دیکھیں یہ کنورجن سکسس فول ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں جہاں پہ کنفرم کر دیتا ہوں جی تو ابھی ہمارے جو USDT تھے وہ ٹون کوئن میں کنولٹ ہو چکے ہیں تو میں ابھی جہاں پہ دوبارہ سے اس کے اوپر جاتا ہوں اور جہاں پہ سپورٹ کے اوپر اس کو ریفریش کرتا ہوں تو جہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ بیلز شہر رہا تھا USDT کے اندر وہ اب جہاں پہ ٹون کوئن میں شہر رہا ہے ہمارے پاس اتنے ٹون کوئن ہیں اب اگر ہم یہاں سے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹ گیٹ سے ٹون کی پر والٹ کے اندر تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے دوبارہ سے ہم جہاں پہ بیٹ گیٹ پہ جاتے ہیں وہ ہی دوبارہ ایسٹ کے اوپر یہاں پہ اور سپورٹ کے اندر اور ہمارا بیلز یہاں پہ شہر ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اپنے ٹون کوئن کے اوپر اور ادھر سے ہم ویلڈ راول کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ون چین ویلڈ راول کے اوپر اور اب ہم نے یہاں پہ اس اڈریس کو پیسٹ کرنا ہے جس اڈریس پہ ہم اپنے ٹون کوئن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو اڈریس ہے وہ یہاں سے نکلے گا ٹون کی پر کی اوپر جائیں گے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے ریسیب کی اوپر گلک کریں گے گے پہ کلک کرنے کے بعد یہ والا ہمارا اڈریس ہے اس کو ہم نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کوپر کلک کریں گے تو ہمارا یہ اڈریس کوپی ہو چکا ہے کوپی ہونے کے بعد واپس آنا ہے اور اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ وزدراول اڈریس کی جگہ اس اڈریس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو میں اس کو پیسٹ کر بہتا ہوں یہ پیسٹ ہو چکے پیسٹ کرنے کے بعد کہ آپ پہ دیکھیں جو منیم مونٹ ہے وہ 0.001 اگر 0.001 اپس ٹون کو انہیں تو آپ اس کو ٹرانسور کر سکتے ہیں اس کی فی ہے وہ 0.01 ٹون ہے جو مینر سی فی ہے تو میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں آل پہ آل پہ کلک کیا تو جہاں پہ دیکھیں یہ میرا بیلس ہے اور مجھے جو رسیو ہوگا وہ اتنا آل مجھے رسیو ہوگا میرے ٹون کی پہ والیٹ کے اندر تو میں ابھی جہاں پہ وزڈراہ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو ابھی جہاں پہ یہ ایک منٹ لے گا تو ابھی جہاں پہ وہ پہر ہے کہ دوبارہ سے آپ چیک کر لیں کہ آپ اس اڈرس کے اوپر ٹرانسور کرنے والے ہیں اور ٹون کوئن ٹرانسور کرنے والے ہیں وزڈراول امونٹ آپ کی اتنی الفی اتنی لے گی تو ٹھیک ہے جی میں کنفرم کر دیتا ہوں تو جہاں پہ یہ کنفرم ہو رہا ہے ابھی جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا فنڈنگ کول لگائیں اگر آپ نے لگایا ہوئے تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد آپ کے چیمیل کے اوپر میسج گیا ہے وہ میسج آپ کو ٹی پی تر لکھیں اور اگر آپ نے فون نمبر ایڈ گیا ہوئے تو فون نمبر یہاں پہ ہوگا یا پھر آپ کا یہاں پہ گوگل ایسان ٹر ہوگا تو یہ آپ کی چوئیس ہے جو جو چیزیں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں ان سے آپ ویریفائی کریں اور کنفرم کریں میں جلدی سے اپنی ویریفکیشن کر لیتا ہوں ہر کوڈ کو لیا کے لگا لیتا ہوں جہاں پہ میں نے دو کوڈ لگا لیے ہیں ابھی میں تیسرا کوڈ لگا پہ کنفرم کرتا ہوں یہ میرا تیسرا کوڈ بھی لگ گیا اور جہاں پہ میں کنفرم کر دیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے ہی یہ ویڈرہ ہو رہا ہے تو جہاں پہ دیکھیں ویڈرہہول آرڈر سممیٹڈ اور ابھی میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں ویو ایسٹس کی اوپر یا ویو سٹیٹس کے اوپر سرائے ویو سٹیٹس تو ابھی ہم status چیک کر لیتے ہیں تو جہاں پہ دیکھیں یہ ابھی پینڈنگ میں شہ رہا ہے تو میں اس کے اوپر کرک کرتا ہوں تو ابھی جہاں پہ order ہمارا submitted ہے اور ابھی یہ پینڈنگ میں ہے تو یہ processing میں آئے گا پھر وہ successful ہوگا تو تقریباً جاہاں وہ 3 منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو ابھی ہم جہاں پہ 5 منٹ روپ جاتے ہیں جی تو ابھی 3 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تو میرا will travel جاہاں وہ ادھر سے successful ہو چکا ہے اب میں واپر سلتا ہوں back اور جہاں پہ ton keeper wallet کو open کرتا ہوں تو اس کو refresh کر پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو net کا تھوڑا سا issue ہے تو جہاں پہ دیکھیں 3 ڈالر جہاں پہ آ چکے ہیں مطلب جہاں پہ ton coin کے طرح میرا billet show ہو رہا ہے جہاں پہ اس کی value تقریباً جاہا ہے وہ ساڑھے 3 ڈالر تک بڑھا رہی ہے ابھی میں جہاں پہ history کے اوپر click کرتا ہوں اور history میں بھی مجھے ریسیوڈ ہو چکے ہیں 0.4 stone اس کے پر میں click کرتا ہوں تو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کے سم نہیں یہاں پہ deposit کیا ہے اگر ویڈیو اچھلے کے تو studio کو like کرنا اور اگر آپ چینل پر پہلے بار ہیں تو چینل کو subscribe کر دے تاکہ اس طرح کی new upload ہونے کے لئے ویڈیو کو notification آپ کو مل سکے ٹھیک ہے موسیقی